موسیقی آج صبح چودہ پولٹیکل پارٹیز فورٹین پولٹیکل پارٹیز نے گاندی جی کی قرطمہ کے سامنے پارلیمنٹ میں ساڑھے نو بجے سے دھرنا دیا تھا اور سبھی نے اپنے بازوں پہ بلیک بینڈ باندے ہوئے تھے اور اپنا اکروش دکھانے کے لیے کہ جو NCR NPR کی جو چرچہ ہو رہی ہے اور جو پورا دیش آدھا دیش میں کہیں گا سب دھرموں کے سب جاتیوں کے سب ورگوں کے سب پرانتوں کے سڑکوں پر کھڑے ہیں کئی 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 جگہ تو کئی مہنے سے زیادہ لوگ کھڑے اور ان میں ہر آئیو کے لوگ دھرم جاتیوں کے تو ہیں لیکن سب آئیو کے لوگ نبی سال پچاسی سال اسی سال ستر سال اور دودھ پیتے بچے اپنے ماں کی گود میں چاہے وہ تین مہنے کا ہو چار مہنے کا وہ بچے بھی سڑکوں بنی گئے ایک انمان لگایا گیا ہے کہ کئی ہزار پروسیشنز ابھی پورے دیش میں نکلے اس سوا مہینے جب سے جینیو میں یونیورسٹی کے بچوں پر حملہ کیا گیا اور وشیش روپ سے ستہ دھاری پارٹی کے لڑکوں نے نکا پوش بن کے حملہ کیا پولیس کی مدد کی وجہ سے سرکار کی مدد سے تب سے لے کر تو دیش کا پورا یوک اور یوک پیڑی سڑکوں پر کھڑی اور اس بیچ میں جہاں جہاں بھی بی جے پی کی سرکاریں چاہے وہ یوپی ہو کرناڑکا ہو اسام ہو تقریباً تیس لڑکے تو سرکار کی بی جے پی کی سرکار کی گولی کا نشانہ ہوئے اور ان کی موت درجنو لڑکے لڑکیاں زخمی ہو گئے گولی سے اور ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی سنکھیام پوری دیش میں لڑکے لڑکیاں اور ہم جنتا پولیس کے لاتھی چار سے زخمی ہوئی ہے تو ایسے میں جب پورا دیش ورود کر رہا جو بل قانون بنا ہے ان کا اور جو قانون بنانے والی ہے سرکار اس کے لیے جب لوگ مرے ہیں جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سرکار اس کو راشپتی کے بھاشن میں اپنی اپلپتی مانتا اپنی سفلتہ مانتا اس سے بڑی شرم کی بات کوئی ہو نہیں سکتی اسی لیے ہم نے صبح دھرنا رکھا تھا چودہ پارٹیز اور بعد میں ہم سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں کو چھوڑ کر کئی لوگ جو فرنٹ میں تھے کوئی سیکن میں تھے ہم نے کہا آنند جی سے لے کر سب دوسری پارٹی کے جو سینئر لیڈر جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈرو میں ہم نے بائیکارٹ کیا اور ہم پیچھے آج بیٹھے ایک ہی گروپ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو آج راشپتی جی کا بھاشن ہوا پورے دنیا جانتی ہے کہ راشپتی جی کا بھاشن وہ کھالی پڑتے ہیں لیکن وہ اصلی کیبنٹ بناتی ہے راشپتی جی صرف پڑتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز راشپتی جی کے بھاشن میں کئی تو پانچ سال پرانی چیزیں ہیں کئی چار سال پرانی چیزیں ہیں اور کئیوں کا کوئی ارث نہیں ہے جو بلاک لیول کا بیڈیو لیول کی چیزیں ہیں وہ بھی راشپتی کے بھاشن میں ڈالی گئی ہیں اور جو اصلی مدہ ہے دیش چاہے وہ ان پی آر کا مدہ ہے اس کے بارے میں ماننا بہت غلط بات ہے اس کا سمدھان ہونا چاہیے لوگ کی آواز سننی چاہیے جو سڑکوں پر ہے جو بیکاری ہے کروڑوں لوگ بیکار ہیں بے روزگار ہیں ان کے بارے میں ان کو روزگار دینے کے لیے کوئی بھی راشپتی کے باشن میں کوئی چرچہ نہیں ہے مہنگائی پیٹرول ڈیزر گیس ڈالیں واقعی چیزیں اس مہنگائی کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہے جی ڈی پی جس تیزی سے گر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہے روپیہ جس طریقے سے گر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہے کشمیر میں یوٹی بنانے کے بعد کس طرح سے کشمیر کو تباہ برباد کیا اور چھ مہنے کے بعد تو اب ہی کچھ کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ کچھ گھنٹوں کے لیے ٹیری فون کھلتا ہے اور سرکار راشفدی کے بھاشن میں کہتے ہیں کہ بہت ڈیولیمنٹ ہو رہا اس سے بڑا مزاق اور اس سے کروڈ مزاق میں اگر کہوں گا کہ گھٹیا مزاق دیش کی جنتہ اور جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوا کہ جہاں روٹی کھانے کے لیے نہیں جہاں چھ مہنے سے سڑک پہ کام کرنے والا ایک مزدور نہیں دیکھا گیا ہے جہاں لاکھوں لوگ بیکار اور بے روزگار ہو گئے اور راشفدی کے بھاشن میں کہتے ہیں کہ وہاں بڑی پرگتی ہوئی ان تین یہ چھ مہنوں میں بڑا وکاس شرم کی آنی چاہیے اس سرکار کو ایسا جھوٹ لکھنے کے لیے اور مانی راشپتی جی شریف آدمی ہیں ان کے موں سے ایسا غلط بیانی کروانا یہ اس کے لیے کیندری سرکار کو معافی مانگنی چاہیے جمو کشمیر کے لوگ سے بھی اور دیش واسیوں سے بھی لوگ کو گمرا کرنے کے لیے جھوٹ باتیں لکھتے ہیں اور کہتے کہ آج کا دن دیش کے لیے بڑے دور بھاگی کا ہے مہا مہین راشتر پتی کے ابھی باشن میں یہ پیکشا کی جاتی تھی کہ دیش کے گیا وہ کوئی اکلب دی نہیں ہے راشتر پتی جی کسٹوڈین ہیں دیش کے سمبیدھان کے سرکشک ہیں بھارت کے سمبیدھان کے اگر سمبیدھان پر چوٹ پہنکی ہے وہ جو معاملہ ابھی بھی وشے جو غلط قانون سرکار نے پاریت کی اپنے بہومت کا پیوگ کر کے وہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اس لیے راشتر پتی پد کی گریمہ کو سرکار نے گرایا ہے آج ان چیزوں کو شامل کر کے بہوگ has happened is an assault on the indian constitution many of the legislation which have been claimed as achievements of the government are divisive have created deep fault lines in the country there is tension the government is arrogant and the government is also lacking in compassion the kind of violence that has been engineered triggered and the kind of language that the ministers are using and the senior leaders of the BJP therefore when we have questioned the constitutional morality of some of the steps taken by the government which we have said are discriminatory and divisive these should not have found any reference in the president's address tomorrow yes the budget will come but we know that India is staring at a deepening economic recession as Gulaam Naviji has said and Sitaram Yachuri that we all are aware of the rising unemployment the closure of factories what are the images flashing out of India it's unfortunate that when the country is commemorating 150 years of Mahatma Gandhi and 500 years of Guru Nanak what's happening in India militates against what they stood for and their teachings this is what the government is expected to address not to become an active agent in polarizing and dividing for short term political gains so we have said Rashtrapatiji's Abhibhashan did not even have platitudes this was a laundry list of wrong laws people other way way people to to موسیقی